کیا جائے گا صرف تین بار ایک میں آپ کو اس کو اسم کہہ لیں یا پھر اسم آزم کہہ لیں تین بار آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی آپ نے تصویر جیسے میں نے آپ کو تصویر کا عمل کہا تھا نا سیم اسی طرح آپ تصویر کے اوپر پھوپ مار کے اس عمل کو کریں گے پھر آپ جس کو چاہیں اپنی بات منوا سکتے ہیں جس کو چاہیں آپ اپنے بارے میں سمجھا سکتے ہیں اس کے دماغ میں اپنا آپ انٹر کر سکتے ہیں اپنا دماغ اپنے حساسات اپنے ہر مطلب کے جو آپ کے ذہن میں ہیں لیکن جائز حرام نہیں فرض کریں کہ آپ سے کوئی ناراض ہے فرض کریں آپ کی کوئی بہن بھائی یا کوئی ایسا عزیز و قارب رشتہ دار یا کوئی آپ کا دوست ناراض ہے اب آپ اس کو منانا چاہتے ہیں آپ اس کو منانا چاہتے ہیں ایک میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں پانی کا گلاس پاس رکھیں پانی کا گلاس آپ نے پاس رکھنا ہے اس کے اندر پانی آپ نے لے لینا ہے تین بار کیا پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انکون تومین و ظالمین تین مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں پانی پہ دم کریں پانی پڑھ کر پانی پی لیں تھوڑا سا پانی چھوڑ دیں اب وہ پانی میں انگلی ڈپ کر کے یعنی ڈپو کر آپ نے تصویر کے جو چہرہ مبارک ہوتا ہے جس کو آپ منا رہی ہوتے ہیں آپ نے اس چہرے پر نہ وہ تصویر پر وہ پانی لگا دینا ہے ہلکا سا ٹھیک ہے اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کو اس کے تصویر بھی نہیں آپ کے پاس آپ کے پاس صرف اور صرف وہ شخص ذہن میں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جب پڑھنا ہے اس میں آزم یعنی آیت کریمہ تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے یا پھوک مار دیں دم کر دیں یا پھر آپ اس کو دم کرنے دم کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو دم ہوتا ہے اس سے بھی اس کا اثر ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہو جتنا آپ پڑھائی کرو یاد کرتے رو اور ساتھ میں آخر میں جب آپ آیت کریمہ پڑھو اس کے آخر میں اس کا نام لے دو اس کی والدہ کا نام لے دو یا اس کا نام لے دو والدہ کا نام اس کا نام کیسے لینا ہے لڑکا ہے تو فلا بین فلا لڑکی ہے تو فلا بنت فلا اب لڑکا ہے تو جیسے آپ لگا لیں آلیا ماں کا نام سوری لڑکا ہے جیسے علی چلیں علی لگا لیں علی لڑکے کا نام بین بین کا مطلب لڑکا ٹھیک ہے نا بین کس کا ہے آلیا کا ٹھیک ہے اب لڑکی کے لئے آپ کیا کریں گے لڑکی کا نام آپ کوئی بھی رکھ لیں رکھ سانہ رکھ لیں خالدہ رکھ لیں یہ جو بھی آپ کا جو نام ہے جو بھی آپ نے جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا نام بنتے کو انہیں زہرہ زہرہ ربیہ بنتے ماں کا نام ٹھیک ہے اس طرح ہاں بھی اگر آپ عمل کریں گے یا دھم کریں گے وظیفے میں تو یقین مانے الحمدللہ اللہ کی کرم سے بہت نایاب ہے اور آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا تیزی سے چلتا ہے دوسرا اگر پانی پہ بھی دم کرنا ہے تو بے شک آخر میں تین دفعہ پڑھنا ہے نا تو نام لے دیں نام لے کے پڑھنے وہ پانی آپ نے پینا ہے جب پانی مطلب کہ ایک گھونٹ شہج ہے وہ آپ نے رکھ دینا ہے اس کا وہ چہرے پہ پھر اگر موبائل سکرین ہے تو موبائل سکرین پر ہی آپ لگا سکتے اس کے چہرے کے پر وہ پانی لگا سکتے جو آپ نے پانی جو ہے آپ نے پیا تھا اپنا جھوٹا پانی آپ نے جو ہے اس پر فرض کریں کہ اگر وہ آپ کے آس پاس ہی ہے آپ اس سے مل بھی سکتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھا ہے ہوا پر پانی کے چھٹے مار دیں پانی ساتھ لیجئے اس کا حلکہ سا ایک کترہ بھی اس کے پر گرا دیں وہ اور مایاب ہو جاتا ہے خواتین اپنے ہسپینڈ کے لئے کر سکتے ہیں اور جو ہے بھائی حضرات اپنی وائف کے لئے اپنی بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کو منانے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح عمل کا ٹائم میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس طرح کے عمل جو ہیں پیر سے پیر والے دن جمعیرات والے دن جمعیر والے دن اتوار والے دن اور بودھ والے دن کیا سائیں منگل اور ہفتے والے دن ایسے عمل نہیں کرتے نمبر دو بات یہ ہے کہ اسلامی مہینے کے ساتھ سے پہلی اسلامی سے دے کے چودہ تک آپ یہ عمل کیا کریں اس کے بعد دن گھٹنے لگ جاتے ہیں اور دن چاند مطلب کہ کم پڑھنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ عمل ٹھیک نہیں جاتے یہ بھی حساب رکھا کریں ان دنوں کا اچھے کام اچھے دنوں میں کیا کریں مطلب کہ چڑھتے چاند کے دنوں میں کام بہت جلدی عمل اثر ہوتا ہے آپ کوئی بھی عمل کریں آپ چاند کی چودویں کے بعد عمل کریں کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو گئے کبھی بھی آپ کا وظیفہ بھی کامیاب نہیں ہونے والا آپ عمل کرتے ہیں تو آپ پہلی اسلامی طریق سے آپ عمل کریں اور عمل کو فجر کے ٹائم کریں تو زیادہ سنی جاتی ہے عشاء کے بعد کریں اس سے بھی زیادہ سنی جاتی ہے اور تحجد میں جو عمل کرتا ہے الحمدلی اللہ جب کی نماز پڑھ کے تو یقین مانیں اس کا تو میں کہتی ہوں عمل اس طرح چلتا ہے جیسے سات سمدر پار بھی کوئی بیٹھا ہوا نہ فوراں اثر کرے گا الحمدللہ آپ نے یہی طریقہ رکھنا ہے ٹھیک ہے عمل صرف تین دن کرنا ہے اور تین دن میں آپ کو واضح فرق محسوس ہونے لگ جائے گا اگر آپ کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی بہن حاضر ہے آپ کے لئے آپ کی خدمت کے لئے تو آپ ضرور ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کسی نے جادو عیرہ کیا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے لئے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور سیٹ کریں اور اگر کوئی مسئلہ ہے کمنٹ سوکس میں پلیز نام بتایا کریں تو پھر ہم سے وہ حل نہیں ہوتا تو آپ ہمارے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ای میل جو ہے لائف چل رہی ہوتی اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا سب سے پیاری بات آخر میں کرتے چلیں حضرت علی کا فرمان ہے لوگوں کے اخلاق کے مطابع ان سے میل جول رکھو اور عمال میں ان سے علیدہ رکھو اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیوں آپ سے گزارش کی جاری ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جا رہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب استعداد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں بے شک پانچ سو روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا احسار سواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا اب اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحب اصداد ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چھوٹے سا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری بندش ہے اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مسئلہ اور جگہ کا نام ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کے اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے آپ کو آخرت میں اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پھلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پھلانا کسی کی مدد کرتے نہ اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پر آئے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ایمیل چین کی جا رہی ہے آپ اس ایمیل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی رامے دینا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اور پڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچی ہیں مصوم بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت زدین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لئے دنیا میں دربدر ضلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے تو اس لئے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ باق سب کو توفیق عطا فرمائیں آپ کے اگر عزیزوں قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں وضائف اور عملوں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیضیہ بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لئے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ باق بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کی ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ باق سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو ریجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی پرپور حصہ دیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اس سخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پارک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ ہے غیبی موکل کا عمل تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ سات ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موکل کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ یہ فرمائش آئے یہ غیبی موکل ہے کیا تو غیبی موکل کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی آپ صرف سوتے وقت ایک رکارڈنگ سینٹ کی جائے گی وہ آپ سنیں گے تو موکلین کی حاضری آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی ساتھ میں آپ کو مکمل ڈٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی یہی بس چھوٹا سے غیبی موکل کا